عورت کا چوتھا کردار ایک ماں کی شکل میں ہے اب میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے اس سے پہلے میں ختم کرنا چاہ رہا تھا ماں کی شکل میں بھی اللہ نے وہ انچا مقام عورت کو عطا کیا ہے پھر دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائیٹی وہ مقام بھی عطا نہیں کر سکا والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے کر اللہ نے والدین دونوں کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا مگر ماں کا حق اللہ اور اس کے رسول نے باپ سے بھی تین گناہ زیادہ رکھا ہے ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی اکدس میں حاضر ہوئے اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے پہلے کس کا حق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام اک تیری ماں کا اس نے پھر پوچھا سمہ من آقا اس کے بعد میرے آقا نے پھر فرمایا ام اک تیری ماں کا تیسری بار پھر پوچھنے پہ فرمایا تیری ماں کا اور چوتھی بار جب پوچھا تو تب فرمایا اب اک اب تیرے باپ کا حق ہے جس کا مطلب ماں کا حق وہ باپ سے بھی تین گناہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے والدین دونوں کی شان ہے مگر جس ماں کا حق تین گناہ زیادہ ہے فیصلہ آپ خود کر لیں والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خوش نصیب نے ایک بار محبت بری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو تک لیا اللہ گھر بیٹھے گے اس کو قبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کی شان کا ذکر کر دیا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ماں راضی نہیں ہوں بیٹا تحجد گزار ہو ہر سال عمرے پہ جاتا ہو اگر ماں کا بیعدب اور گستاخ ہے وہ جنت کی ہوا کو بھی نہیں پاسکے گا اگر ماں کی یہ شان اور مقام ہے تو پھر ماں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیا رول پلے کرنا ہے میں صرف کوئی لمبی چوڑی بات نہیں چونکہ وقت نہیں ہے آپ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہاں ایک اولادوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ مخاطب ہے اولادوں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہیں ماں کو راضی کیا بغیر جنت میں نہیں جا سکتے دوسرا خداب اسی حدیث مبارکہ میں میرے آقا ماؤں سے فرما رہے ہیں ماؤں وہ ماں کی گود ہوتی ہے اگر وہی درسگاہ ناکام ہو گئے آگے اولاد بیچاری نے کیا سکھنا ہے ہر بڑی شخصیت کا جائزہ لے لیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کا رول اور کردار ہوگا حضور بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ ہی تعالیٰ نے ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھیں اور ارز کرتے ہیں کہ امی جان میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تحجد کی نماز کبھی قضاء نہیں ہوئی سن کر آپ کی والدہ فرمانے لگیں کہ بیٹھے اگر تیری تحجد کی نماز کبھی قضاء نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا ہے فرمایا یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ کمال تیری ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلائے ہی نہیں تھا پھر ماں کا کردار ہے پیچھے حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر مادرزاد ولی ہیں غوث و لازم ہیں تو ان کے پیچھے بھی ایک باپ اور ماں کا کردار ہے باپ وہ تھا کہ جنہوں نے غلطی سے پانی میں آتا ہوا سیب پھا لیا تھا اور اس غلطی کی معافی کے لیے کتنے سالوں تک اس باگ کے مالک کے پاس مزدوری کرتے رہے جب ووٹ نے اور مکمل ہوا عرض کی کہ اب میری غلطی معاف کر دیں تو وہ فرمانے لگے کہ غلطی معاف تب ہوگی کہ میری ایک بیٹی بیٹی ہے آنکھوں سے اندی ہے کانوں سے بحری ہے ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے اپنے نکاح میں قبول کر لو تو تمہارا غلطی سے کھایا ہوا سیب معاف کر دیں سوچا تو ہوگا انہوں نے مگر سوچ کے اس نتیجے پر پہنچے اگر اس کے بدلے بھی وہ سیب معاف ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں منافقہ ہے نکاح ہو گیا بیوی کے کمرے میں گئے اندر حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی پلٹ کے واپس آگئے اپنے سوسر سے پوچھنے لگے آپ نے تو فرمایا تھا وہ اندھی ہے بحری ہے اپاہج ہے وہاں تو حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ تب فرمانے لگے کہ بیٹے میں نے اندھی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے نظر نہیں آتا اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے غلط نگاہ سے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے گناہ کی آواز کانوں میں پڑھنے نہیں دی ہے برائی کی طرف قدموں سے کبھی چل کے گئی نہیں ہے تو جب باپ ایسا ہوگا اور ماں استقوی اور طہارت کی حامل ہوگی تو بیٹا مادرزاد ولی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اگر ماں اپنا رول پلے کرنے والی بن جائیں تو آج بھی اچھی نسلیں قوموں کو میسر آسکتی ہیں ماں کا بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچیں نہ کہ اگر بیٹا بابا فرید گنجے شکر جیسا ہو تو ماں وہ ہے جس نے بغیر وضو کبھی دودھ نہ پلایا اگر بیٹا غوث سن لیا اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بیٹے ایسے ہوں تو ماں ایسی ہوتی ہیں تو اس ماں کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا جس کے لخت جگر خود محمد مصطفیٰ ہوں گے ان کی شان اور مقام کیا ہوگا بندہ سوچ ہی سکتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ میرے آقا کی اس ماں اور اس بات کے لیے کوئی اگر میرے آقا کے والدین صاحبانے ایمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کے ایمان کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا یہ اللہ میں تو سادہ سی ایک بات بتا کے بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں نا باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی بلانا چاہا تو فرمایا یا ایوہ المزمل اے کالی کالی کملی کے اڑنے والے محبوب محبوب کا ذکر بعد میں ہے کملی کا ذکر پہلے ہو رہا ہے آپ صبح گھر سے نکلے ہوں گے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے بندہ جب کہیں نکلتا ہے تو بند سمر کے نکلتا ہے اچھے سے تو کسی کے کپڑوں کو تکتا ہے کوئی جو مرضی پہن گیا جائے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے مغردیانت داری سے بتائیں اگر کوئی محبوب ہو کسی سے محبت ہو جائے تو پہلی نظری اس پہ پڑتی ہے کہ آج محبوب نے پہنا کیا ہے آج محبوب کی ادا کیسی ہے اللہ اس کملی کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ چادر وہ کملی کتنی دیر کے لیے آپ نے اڑی ہوگی گھنٹے لے لی ہوگی ارے وہ چادر جس نے چانچ گھنٹوں کے لیے اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں لے لیا وہ اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی ارے وہ ماں جس ہمارے آقا کا نور رہا ذرا سوچو اس ماں کی عظمت کا علم کیا ہوگا وہ ماں اللہ کی کتنی محبوب بندی ہوگی اور وہ باپ جس باپ کی پشت میں نہ جانے کتنے سالوں تک میرے آقا کا نور متمکن رہا وہ باپ کتنی شان اور مرتبے کا حامل ہوگا آقا کے والدین پر اگر سارے جہان کے والدین کو بھی قربان کر دیا جائے تو یہ بھی کوتیر مارنے والی بات نہیں رہا